سینئر صحافی اور سابق ہائی کمیشنر واجد شمس الحسن کے انتقال پر صحافی اور سیاسی ورکرز نے ان کی کمیونٹی کے لیے خدمات کو خیراج عقیدت پیش کیا ہے مرہوم کی نمازی جنازہ جمعہ کو لندن میں ادا کی جائے گی جی او نیوز کے نمائنے سعید نے حاضر کی ریپورٹ دیکھیں مار دہائیوں سے زائد عرصے پر محیث صحافتی تجربہ رکھنے والے سینئر صحافی پیپلز پارٹی کی قیادت کے قریبی ساتھی اور برطانیہ میں پاکستان کے سابق ہائی کمیشنر واجد شمس الحسن کی اسی سالہ زندگی جہد مسرسل سے عبارت تھی آخری ایام میں بھی جسم ناتوان ہو جانے کے باوجود ان کا کلم جمع رہا اور وہ جس بات کو درست سمجھتے اس کا اظہار نیڈر ہو کر کرتے تھے وہ دوہزار ساتھ میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان لندن میں ہونے والے تاریخی مساہ کے جمہوریت کے لکھنے والوں میں بھی شامل تھے اپنے تازیتی پیغامات میں سینئر صحافیوں شاہ سعداللہ زہور نیازی محمد سرور اور شاکرڈار نے کہا کہ واجد شمس الحسن دوسروں کے نظریات کی عزت کیا کرتے تھے اور انہوں نے ہمیشہ اپنے کلم سے عامروں کا مقابلہ کیا وہ ہر سیاسی نظریات کو وہ انڈیپنڈنٹلی دیکھ سکتے تھے اس کو عزت دے سکتے تھے اپنی سفارتکاری کے دوران انہوں نے پیپس پارٹی کی اور کمیونٹی کی بہت یہاں پر خدمت کی ہے ان کی کمی ہمیشہ محسوس ہوگی وہ علم کا اور معلومات کا خزانہ تھے وہ ہمیشہ اپنے کلم کے ذریعے عامروں اور ڈکٹیٹروں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں ان کی کمی برطانیہ کے صافتی حلقوں میں ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی پیپس پارٹی برطانیہ کے صدر محسوس باری میاں سلیم سرور رانجہ اور حبیب جان نے کہا کہ واجی شمس الحسن جمہوریت پر پختہ یقین رکھتے تھے اور پیپس پارٹی کی طرف سے ہائی کمیشنر بنائے جانے کے باوجود انہوں نے پوری کمیونٹی کی یقصہ خدمت کی پاکستان اور پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے چارٹر اپ ڈیموکریسی جو سائن ہوا تھا ان میں ان کا بڑا کلیگی روز تھا پاکستان بھی اس پارٹی کی طرف لیکن انہوں نے بیان پارٹی کام کیا اور سب کو کمیونٹیٹ کیا کنبا سیاست سے دے کے اور ہائی کمیشنر تھا ان کی بڑی جدوجہیز اور پاکستان کے لیے گران قدر تک پاس واجید بھائی کے نام سے وزارت خارجہ میں ایک ڈیکس تامل ہونا چاہیے اور وہاں پہ لیکچر ہونے چاہیے کہ سفارتگاری ہوتی کیسے ہے واجید شمس الحسن کی نماز جنازہ یکم اکتوبر کو بعد نماز جمعہ ریجن پاک مسجد میں ادا کی جائے گی کیمرہ میں نصیر احمد کے ساتھ سعید نیازی جیو نیوز لندن